بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں رمضان کے لیے افطار سپیشل بہت ہی تیسٹی ریسپی اور اگر آپ چاہتے ہیں کچھ نیا رمضان میں ٹرائے کرنا تو میلی اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے بولنس چکن لیے ہے آدھا کلو اور تھائز اور بریسپیز دونوں کا سمال میں کر رہی ہوں یہاں پہ اور چکن کو میں نے آدھے انچ کے پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے کٹ لیا تھا اس کو اب اس میں ہم کچھ ڈالیں گے سپائسز تو یہ ہیں ڈرائے سپائسز جس میں میں نے بھونا کٹا زیرہ لیا ہے جو کہ ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس کو تبے پہ روز کر لیا تھا اور دردرہ کھوٹ لیا ہے ہاون دستے میں اس کے علاوہ اس میں نمک جائے گا جو کہ ڈالیں گے ہزبے ضرورت کٹا بھونا دھنیا ہے جو کہ ہے ایک چاہ کا چمچ چکن پودر لیا ہے ایک چاہ کا چمچ اس کے علاوہ کتیوی کالی مرسلی ہے جو کہ ہے آدھا چاہ کا چمچ کتیوی لان مرسلی ہے ایک چتائی چمچ اب ان سبھی مسالوں کو ہم ڈال دیں گے چکن میں اس کے علاوہ اس میں ہم شامل کریں گے لسن پودر جو کہ ہے ایک چاہ کا چمچ اگر آپ کے پاس لسن پودر نہ ہو تو آپ پیس کا سمال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے چاول کاٹا جو کہ ہے تقریباً تین کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو موجود تو آپ گھر میں بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں میں نے لیا ہے میدہ تین کھانے کے چمچ اور بریڈ کمس لیا ہے تقریباً تین کھانے کے چمچ ہی اور یہ ہے کون فلوڈ جو کہہ تین کھانے کے چمچ ہی لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے ہم اس میں تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں بڑے بول میں ٹرانسفر کری ہوں تاکہ مکسنگ میں آسانی ہو جائے تو اس کو میں نے بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب اس میں کچھ ہم سبزی آئٹ کریں گے سبزیوں میں میں نے ہر دنیا لیا ہے جو کہہ دو کھانے کے چمچ باری کٹ کے اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا تیماتر تھا جس کو میں نے بلکل باریک باریک کٹا ہوا ہے اس کے بیج نکال لیا تھے میں نے اس کے علاوہ یہ میں نے شملا مرچ لی ہے گرین والی جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے اور یہ ہے ہری پیاس جس کا میں نے تھوڑا سا گرین پارٹ لیا ہے اور وائٹ پارٹ لیا ہے اور ایک چھوٹی سی میں نے ہری مرچ لی تھی جس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم ڈال دیں گے اگر آپ ہری مرچوں کا پیس ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اب ہم کوئی سوسز ڈالیں گے تو یہ سویا سوس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک چاہ کا چمچ اس کے علاوہ میں ہم وینیگر ڈالیں گے وائٹ والا ایک چاہ کا چمچ اور یہ ہے ہارٹ چلی سوس جو کہ میں ڈال رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے اتنا اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ ویل کمبائن ہو جائیں اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ہے جیسے کہ ہم آٹا گونتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا تیل تقریباً ایک چاہ کا چمچ میں ڈال رہی ہوں تیل اب اس سنیکس کو تھوڑا سا شیپ دینے کے لیے میں یہاں پہ پاپسکل اسٹکس سا سمال کری ہوں تو جتنے آپ کو بنانی ہوں اس سے ساپ ساپ اسٹکس لے لیجئے گا اور جیسا چاہیں آپ شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا پاپسکلز والا شیپ دیا ہے میں نے اس کو تیل ڈالنے کے پاس بہت اچھی طریقے سے بھی اور مکس کر لیا ہے اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں آپ کا ٹیکچر ایسا ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اب ہم ہاتھوں کو گریس کر لیں گے تھوڑے سا وال سے اب چکن کو ہم اتنی قانٹیٹی میں اٹھائیں گے اور اس کو ہم ہاتھوں میں رکھے اس طرح سے تھوڑا سا فلٹن کر لیں گے اور اب ہم ایک سٹک لیں گے اور بیچ میں سے اس طرح سے رکھیں گے اور یہ اس طریقے سے ہم ریپ کر دیں گے اس کو ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے دبائیں گے اور ڈرم اسٹکس فالا شیپ دے دیں گے اس کو تو یہ دیکھیں اس کو میں نے لگا دیا ہے اسٹکس پہ اور یہ ریڈی ہو گئی ہے باقی کے تمام کو بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے تو یہ تمام اسٹکس میں نے تیار کر لی ہیں اور اتنے مکسٹر میں آپ کی تقریباً بن سکیں گی آٹھ سے نو اسٹکس تو یہ اس طرح سے میں نے ریڈی کر لی ہیں آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑی سی کچی بھی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بیٹ کر لیں گے اب نیکس سٹیپ میں یہاں پہ تیل کو میں نے گرم کر لیا ہے جو کہ لو فلیم پہ میں نے گرم کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ آئل کا ٹیمپریچر ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چکن ہم نے کچھی لی ہے اور کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ ہے تو تھوڑا سا انڈے کے ساتھ ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ انڈے کا سمال نہیں کرنا بس ہلکا سا اس پہ لیئر لگائیں گے ہم اب اس کوٹ گیوی چکن کو ہم دال دیں گے میڈیم گرم تیل میں اور اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے اور تیز آنچ پہ آپ نے اس کو بھلکل بھی کوک نہیں کرنا وانا تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور بہار سے جلدی سے اس میں کلر آ جائے گا تو ایک ایک کر کے ڈال دے جائیں گے ہم اور اس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ اندر سے کوک نہیں ہو جاتی اور بہار سے بھی اس میں گلدن سا کلر نہیں آ جاتا تو جتنا بڑا آپ کا پہنکہ سائزوں سے ساپ سے آپ اندر سے ڈال دیجئے گا اور فرائے کر لیجئے گا ابھی اس میں تھوڑی سی جگہ تھی تو میں نے ایک اور ڈال کے اس میں رجیس کر لی ہے اور اس کو ہم دو میڈیم فلیم پہ کوک کر رہے ہیں اور فرائنگ جو ہے اس کا ٹائم جو ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہے بہت ہی یہ ٹیسٹی بن جاتی ہے کچھ نیا سا ٹرائے کرنا ہو رمضان میں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ہائٹی پہ آنے والا ہو تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور ریسپی کو بغیر سکپ کیے ہوئے ایزٹیس فالو کیجئے گا تاکہ یہ ریسپی آپ سے بلکل پر فیکٹ بن سکے تو یہ دیکھیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار سی بن جاتی ہیں تو اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا بس ایک ایک کر کے ہم نکالتے جائیں گے اور اس کو آپ سرف کیجئے گارلنگ مایو ڈپ کے ساتھ کیچپ کے ساتھ رائیتے کے ساتھ یہ بڑے مزید کی لگتی ہے تو اس کو ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں ہم تو کیسے لگی آج کی ریسپی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اچھی لگی ہو آج کی ریسپی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا پلیز تو یہ لیجے بہترین سی ہماری چکن چنگز ڈرم اسٹرکس بن کے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور نئے سے فلیور کے ساتھ اور اب میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اس کا اندر کا لک تو یہ بلکل ہی اندر سے پکی ہوئی اور بہت ہی کرسپی سی بنتی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو پھر ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ